بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل کوکنگ وید مینہ حسین آج ہم بنانے لگے ہیں بہت سمپل سادہ چاٹی کی لسی بہت سمپل ریسیپی ہے اس کے لیے جو مین جیز ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا دہی دہی میں تھوڑا دودھ کی دہی بناتی تو شاید آپ کو اس بردن میں نظر نہ آتی تو اس لیے جو ہے میں نے تین سے چار کیجی دودھ لے کے اس کا دہی بنایا تھا اب میں اپنی حساب سے جتنا مجھے ریکوائیڈ ہے لسی میں اس حساب سے اتنا دہی اس چاٹی کے اندر چھوڑوں گی اب یہاں پہ چاٹی کے اندر جو آپ کو دہی نظر آ رہا ہے یہ تقریباً ون کیجی ہے اب آپ نے اس کو لسی کیسے بنانی ہے لسی کو بلونے کے لیے مختلف ٹولز اثمال ہوتے ہیں جیسی یہ ہینڈ بیٹر ہے جس کو مدنا بولتے ہیں یعنی کے علاوہ یہ ہینڈ مکسر بھی ہے آپ اس کے اندر بھی دہی کو بلو سکتے ہیں یا پھر مکسر جار جو ہے وہ لاس اپشن ہے میں ویوز چاٹی کی میٹھی لسی بنانے لگی ہوں لہٰذا میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ہاف کپ جو ہے وہ میں نے چینی شامل کی ہے اور تقریباً جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون میں نے دمک شامل کی ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ وہ اچھے طریقے سے بلویں گے اپنی ہینڈ مکسر یعنی ہاتھ والی مدھانی کے ساتھ آپ اس کو ہلاتے رہیں گے اور اس کو بلوتے رہیں گے اس کی ٹھکنس کی وجہ سے جو ہے آپ اس میں تھوڑا سا پانیش تقریباً ایک کپ پانیش شامل کریں گے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ تب تک بلوتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے جب تک جو ہے وہ آپ کو لسی کے اوپر ایک جھاگ نظر نہ آجائے اب اس کے اندر جو ہے آئس کیوب شامل کر دیں اگر آپ کو زیادہ تھک لسی پسان نہیں ہے تو آپ اس میں پانی زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں ون کیجی جو ہے وہ دہی کے اندر میں نے جو ہے ہاف کپ ہاف کیجی جو ہے وہ میں نے پانیش شامل کر دی ہے اور ساتھ ساتھ میں آئس کیوب شامل کرتی جا رہی ہوں اور اس کو آپ فر حاقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو ہاتھوں کے ساتھ جو ہلاتے رہیں گے اگر پھر میں اگنیو یہ بات کہ اگر آپ کو یہ والا پرسیجر مشکل لگتا ہے جیسے کہ اب یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہزبنڈ ہے جو میری ہیلپ کے لئے آئے ہیں کیونکہ یہ کچھ ہیلتھ ایشیوز کے وجہ سے جو ہے وہ میں اپنے ہاتھوں کا پروپر بطلب بہت طاقت کے ساتھ اسمال نہیں کر سک رہی تھی تو جو ہے وہ میرے ہزبنڈ نے آکھے مزید کو بلویا اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ لسکی اوپر کتنی بیوٹیفل سی جہا گئی ہے اب آپ جو ہے آئس کیوب ڈال کے جو ہے آپ ڈال کے آپ مٹھی مٹھی لسی جو ہے واپ سرب کر سکتے ہیں چینی اس میں آپشنل ہے اگر آپ کو نمکین لسی پساند ہے تو آپ چینی سکیپ کر دیجئے گا اور جج اس کے اندر نمک شامل کیجئے گا یہ ہماری لہوری چاٹی کی لسی چونکہ جو ہے وہ دہات میں خالص دوت ہوتا ہے اور اس لیے اس میں مکھن شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ویورز اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں مکھن بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ مکھن دوت سے مکھن کیسے بنایا جاتا ہے تو مجھے ضرور کمیٹ میں بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کو مکھن بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ایس پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں